سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل سیوی سنگ کو اور پریس کریں بیل آئیکن پر ساری لیٹس یوسفول اپ ڈیس سب سے پہلے جاننے کے لئے اور یہ بلکل فری ہے ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سیوی سنگ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ چہرے کی خوبصورتی کو بنائی رکھنے کے لئے شہد کا کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے ہر بدلتا موسم بیماریوں کی سوگات لے کر آتا ہے اور وہی یہ موسم ہماری توجہ کے لئے بھی اتنا ہی نقصاندائی ہوتا ہے بدلتے موسم میں توجہ کا روکھا ہو جانا کھچاؤ جیسے کئی طرح کی سمجھ سے اتپن ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ہی سوندر بھی ختم ہونے لگتا ہے شہد کے اپیوک سے چہرے کے روکھے پن کو دور کیا جا سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں شہد کے اور بھی فائدے کے بارے میں چہرے کی چمک کے لئے شہد اور دودھ میں موجود انٹی اکسیڈنٹ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں شہد اور دودھ سے بنے ماسک توجہ پہ لگانے سے توراں چمک آ جاتی ہے جھوریوں کو دور کرنے کے لئے شہد میں دودھ اور گلاب جل کو ڈال کر ملا لیں اور اسے چہرے پہ دس منٹ کے لئے لگا لیں اس سپائے سے چہرے کی جھوریاں دور ہو جائیں گی ٹیننگ کی سمجھے کو دور کرنے کے لئے شہد میں نیبو کا رس ڈالیں اور اچھے سے ملا لیں بعد میں اسے چہرے پہ پندرہ منٹ کے لئے لگا لیں اسے بھی چہرے سے ٹیننگ کی سمجھے کو دور کیا جا سکتا ہے چہرے میں نکھار لانے کے لئے شہد میں دہیں کے ساتھ کچھ بوندے نیبو کی ڈالیں اور اسے چہرے پہ پندرہ منٹ کے لئے لگائیں بات میں ساتھے پانی سے دھولنے اسے چہرے پہ نکھار آنے لگے گا چہرے کی کساوٹ بنائے رکھنے کے لیے ایک جمع شہد میں دھوٹ اور ملتانی مٹی کو ڈال کر اسے چہرے پہ پندہ منٹ کے لیے لگائیں اسے چہرے پہ کساوٹ بنی رہ گی تو دوستو امید کرتے ہیں ہماری یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو ساکتے ہیں ہمارے چیزیں